اللہ اینہ نو دو تو چار کرے زندگی چی برکت دو ہے آمین تیردہ کہا انڈا ہے جا مڑ کے تو انو میرے سمیت جیڑے کروں سننیا پینیا نا جوش چھوش نا گوم کریا کرو ہر جگہ آمین نہیں آکھی دے کہیں دا متھے چی ڈانگ ماری ہے سارا دن دا تھکا اندیا پانی نہیں پوچھیا ہیلمٹ نہیں پڑیا بیگ نہیں پڑیا دو منٹ سا نہیں لیند دیتا اپنی ٹیڑ دی پیڑ لے کے بہ گئی ہے او دوں مرنی ہوں بولنی ہوں جی دوں آلے موٹر سیکل بار سی میں جاندہ مردہ تو انہوں لیا دیندہ بوتل لہجے بدل گئے تیور بدل گئے دنیا بدل گئی مزاج بدل گئے ان ریس کیوں نہیں پڑ دا لیا آنا فریش جیوس دو دن شوق دے مڑوئی کتے تیرہ رویہ بدلہ ہے تو ادھر بھی سوچ بدل گئی ہے پیار کی شادی کی ہے باپ کو رسوہ کیا ہے ماں کو رسوہ کیا ہے گھر والے نہیں مانے اس نے بچی نکال لی ہے عدالتوں میں گیا ہے لوگ گھر آکے بیٹھ گئے ہیں گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے یہ دیس سے پردیس اجنبی ہو گئے ہیں وہاں اس کا پیچھا کر آئے چار دن کے بعد پتہ لگا ہے حقیقتیں کھلی ہیں کہ جو ہم کہتے تھے وہ سارا جھوٹ تھا تضاد تھا اب اس نے جو کہتا تھا تیرے نال جیمانگا تیرے نال مرانگا تیرے بغیر گزارا نہیں جو کہتی تھی تھی تُو میرا چاند جو کہتا تھا تُو میری چندہ آج چاندنو گرین لگ گیا ہے ماشاءاللہ انہیں موت تضاب سٹے آؤ اُتھے پہئیے ایدہ زور چلے آئے تھے اے اُدھے ٹکڑے کر کے کورما بڑھا کے لوکہ نکوا کے ٹور گئی ہے اے واقع دنیا جو ہے دونوں دیکھنے میں انسان تھے مگر حقیقت میں انسانیت نہیں اب بلا تخیر دعوتے خطاب دیتا ہوں اپنے پیارے اور معزز مہمان فضیلت شیخ حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجی صاحب فادل مدینہ یونیورسٹی وہ آپ کے سامنے ہم کلام ہوتے ہیں نعرے تکبیر شانِ مصطفیٰ وقامِ مصطفیٰ نعرے تکبیر بہت تو انہوں تے جگان دیا انہوں نے خطاب تو قبل جی تُسری جاگ جاؤ ماشاءاللہ سارے جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ ہاتھ کڑے کرو وہاں اچھے اچھے ہڑے ستینے اے نا اس طرح کرو اے سیانِ بندے بھی اگے آ جانے چاہیے دینے ماشاءاللہ ایک ایک فوٹ اگے ہو جو ایک ایک فوٹ جا منو کہلو جا فر تُسری کی طرح سان دو من صلاح کر لی ہاں جی سیانِ بندے جی اگے آج سیانِ بندے اگے آجو جی میرا پائی تاڑی بڑی مہربانی اگے تشریف لیا ہو سارے ساتھی آجو 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 یہ نہیں ماندی اس طرح ہے انہوں تُسری دوچھے طریقے ہیں ہاں صحیح گالا ہاں ہونے ادھر دیکھیں ہاں جی نیانے نیانے اگے آجو یہ آجو آجو پیچھے نوجوان اگے کہ آجو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسار یا نوحاسدیاں باستیاں رکھیں میں اب بلا تخیر دعوتی خطاب دیتا ہوں اپنے پیارے محزد مہمان فضیلت و شیغ حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم باللسانی یفقہو قولی حاضرین مجلس احباب گرامی سامعین و سامعات دنیا کی زندگی دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے ایک خوشی اور ایک غم ایک آسانی اور دوسری مشکل دونوں ہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں اور امتحان امتحان کوئی بھی ہو آسان نہیں ہوتا آج کی اس مجلس میں آغاز ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو کہا گیا کہ سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں حالانکہ آپ سارے لوگ جاگ رہے تھے کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جوش جذبے کو اور سوچ اور فکر کو ویسے انسان استعمال کرتا ہے جیسے کپڑا دھونے کے بعد نچوڑ کے پھر اس کو جھاڑتے ہیں کہ جو سلوٹ ہیں وہ نکل جائے پانی جو نہیں چاہیے وہ جھڑ جائے اور جتنا ہو سکے اتنا اس کپڑے میں صفائی ستھرائی آ جائے دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ سیانے لوگ آگے آگے ہیں اصل میں دو کام میں نے دنیا میں دیکھے ہیں بڑے ہی مشکل ہیں کانفرنس کروڑی تو دو جی کڑی دیوڑی دو میں کم آسان نہیں اگر برات لیٹ ہو جائے لڑکا نہ آئے لڑا نہ آئے تو بھی مسئلہ کوئی ایک قدعہ مولوی میں سو جائے تا بھی مسئلہ وہاں بھی باتیں سننی پڑتی ہیں سننی یہاں بھی پڑتی ہیں لیکن ایک فرق ہے کہ کانفرنس میں آگے آگے بچے ہوتے ہیں اور براتو میں فرنٹ دے وڈے وڈے میں نہیں کسے گڑی دی فرنٹ مین سیٹا دے ویکیا بھی کدی کو بچہ بیٹھا ہوگا یا کسے بیان دیتا ہوگا شادی حال میں جہاں کھانے کے تمبو شمبو کائنات یا باہر جہاں بھی ٹینٹ وینٹ لگے ہوتے ہیں وہاں بھی جیڑی چیزیں ہر آدمی وہاں بیٹھتا ہے جہاں کرسی بالکل قریب ہوگی بس اعلان ہوئے تھے پاجی کے چمچہ جدے آتے او دے کل سارا کوش یہ فرق ہے شادی میں اور کانفرنس میں کیونکہ علماء کے قریب بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا جنہیں دور دور رہو انہیں بندہ چنگا رہی سمئی دار بندے ہو لہٰذا سیانے بندے اگر نہیں آئے توسی بہت اچھا کیتا ہے یہ نہیں کہ توسی سیانے نہیں اکل مند ہو سمئی دار ہو بہت سیانے آئے لیکن انہیں بچارے ہیں نوالے نوے 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 آئے نوے 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 آئے نوے 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 پتا نہیں اسی تک کہ خاندیاں ذرا دو صدیہ ہو گئی ہے پتا ہے نوے ملا گی جانا ہے اس وجہ سے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تو ایدھر ہو جاؤ اتھے الائتھے ہو جائے اسی کنڈیکٹر تھوڑے ہیں کہ سواریاں سیٹ کرنی ہے چال بھی اگے اگے آئے ہو پیچھے ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ جو جہاں بیٹھا ہے سن رہا ہے اس کی اتنی میربانی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آگئے ہیں آج کے اس دور میں وہ اللہ کے گھر میں آگئے ہیں پرائی جانجے جائیے نا نیتے جا کے بے اگلے ہیں پرائی جانجے جائیے نا نیتے جا کے بے اگلے ہیں ہور بڑا کوشح دل لیکن چلو اللہ کرے اس تو توسی نہیں سبق سکھے آتے اے اس ایک جانا آئندہ تو انہوں نہیں کہیں دے آج دی ماذرت مجھے جو موضوع ملا ہے وہ شادی کے حوالے سے شادی کیسی چیز ہے جس کی نہیں ہوتی وہ بھی خوش ہے جس کی ہوتی ہے وہ بھی خوش ہے آج دوں جانے آدھا حسناوی داستہ ہے کہ اللہ دیکھا ارچ بیٹھے سارے ہی خوش نہیں اللہ تو انویدہ نہیں ہے خوشیاں روز روز دلویں شادی خانہ آبادی اور بربادی میں صرف ایک معمولی سے پردے کا فرق ہے ادھر آئے تو بربادی ہے ادھر آئے تو آبادی ہے یہ جو ڈبلنگ گونج ہے آپ کے اپنے سیٹ ہیں اس کو تھوڑا کم کر دیں یہ کاریوں کی آواز ہے نات خانوں کی ہے خطیب والی رکھیں اور وائز شولہ بیان والی بھی نہیں خوشی لہان والی بھی نہیں درمیان نہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے موقع پہ بیٹھے ہیں ان میں اتنی کہیں تھا کہ اللہ غمی اللہ موقع لیا بھی پھر بمان گیا لیکن انسان چلتا خوشی اور غمی کے درمیان ہے ذرا شاعر کے شیر سے آغاز کر رہا ہوں عربی شاعر ہے کہتا ہے ولدت کا اموں کا یبن آدم اباقیہ آدم زادے آدم زادی او بیٹے نوجوان مرد عورت ولدت کا اموں کا یبن آدم اباقیہ جب تجھے ماں نے جنم دیا تھا تو تُو رو رہا تھا ویسے آج کل نہیں روندہ ڈاکٹر او دا پھڑ کے نا پیر تو زور دیو دے اتھے ٹھونگا مار کے تو ویندے نے بھی روندہ ہے کہ نہیں روندہ ہے رویا کیوں نہیں رووے کی دا وہ ڈیپریشنل بڑا ایزی ویت ہویا ہے انہوں کی بطا دنیا دی پول پولئیاں ریل حقیقت کی ہے وہ چارے ہیں پیسے رکھے سکھی دے لی حقیقہ کران گئے شادی ہونی ہے تو یہ بھی نکتہ یہیں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بچے ہیں ان کو تب ہی پیدا کرنے کا بندوبست کیا ہے اور ماں کے پیٹ میں رب جب بچے کو بناتا ہے تو اس کے ایک نارمل انداز میں پیدا ہونے جتنا اس کا سائز رکھتا ہے آج کی زبان میں کہتے ہیں جی بچہ تھے تو اڈمڑا جی ہمیں چوہے جنہے تھے بہت کمزور تھے الٹرا ساؤنڈ تھے فلان تھی وہ بندہ جی تو ویندہ ہے پھر فلانے ہیں دا بھی سیت مند انہیں دا بھی میرا کیوں نہیں پھر ڈاکٹر صاحب میڈیسن چار پانچ قسم کی جو میڈیسن لکھی جاتی ہے وہ دے دے کے بچہ پیٹ میں ماشاءاللہ بڑا ہیلڈی موٹا تازہ چار پانچ 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 چھ پانچ پانچ ٹائی پانچ دو کیا بات ہے جی بلے بلے گگلو مگلو جی آجی ماشاءاللہ بڑا سوڑا ہے جی بہت نونی حال جیسا ہے جی اچھا جی لارے لپے لگائے رکھے ہمیں پتا نہیں انشاءاللہ جی نارمل ہوئے گا لیکن اللہ نے جو فطر تھی اس کی پیدائش کا طریقہ کار رکھا ہے اس کی صحت تو اس سے ڈبل ٹریپل ہو گئی ہے عقل کام نہیں کرتی سمہیداری نہیں آپ کے ساتھ کیا کام ہو رہا ہے کیا ہاتھ ہو رہا ہے کوئی پتا نہیں جب ہینڈ ٹائم آتا ہے تو کہا جاتا ہے یا بچہ بچالو یا بی بی بچالو کی ہونا جی وہ دپریشن ہونا اب زہر ہے وہ نارمل نہیں ہے ماں کے پیٹ میں آپ نے دوائیاں دے دے کہ اس کو اب نارمل سید دیے تب ہی سید ہوتی تب ہی پیدائش ہوتی بعد میں اس کو تب ہی خوراک ملتی یہ سید مند ہوتا الحمدللہ اوہ پھر جسم جو پییاں سوجاں کوشہ عرصے بعد میرے خبہ مینے چھے نہیں لانگ دے جی بچہ کمیور ہو گیا مولوی صاحب دامکار دو یہ اسے ڈاکٹر تو دامکار ہو جائے ایک تو یہ آتے اب وہ جو پیسے عقیقے پہ لگنے تھے خوشی پہ لگنے تھے انہوں جیدو خبر دیتی جاندی ہے وڈاپریشن ہوتی بھی ہوش ہو جاندہ ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو بھی ہوش ہوتے دیکھا میرے یہ خبر سنے خیر اللہ کرے ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو آپ سمجھ دار ہیں اشارہ میں نے کر دیا ہے ہون جے کوئی ادھاں کہوے تھا انہوں نے کہنا سنو کمزوری چنگا ہے انشاءاللہ دنیا چاہے گا مال پانی کھائے گا جودہ نصیب ہے سیت پڑے گا الحمدللہ ماں کے لئے اٹھانا بھی اسان کیری کرنا بھی اسان چلانا بھی اسان فیڈ کرنا بھی اسان فطرتی اور تبی طریقے جب انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی اس طرح کی تکلیفیں مول لیتا ہے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں میرا معاشرہ ذمہ دار نہیں اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی کھائیاں کھوڑ کے یہ کمائیاں کی ہوتی خوشی کیسے خوشی رہے اور غمی میں نہ بدلے آج ہم اس کے موٹے موٹے کچھ اصول جو شریعت نے پڑھائیں بچے انہوں انشاءاللہ گلان یاد ہونگیاں جدوے جوان ہونگے میریاں ہون نہیں ہیں انہوں سب کی یاد رہنا ہونے صرف یہ حسن گئے یا ہم چارے کہنگے پتہ نہیں کی کہی اندھا ہے جنہ دی نہیں ہوئی آج تو الیٹ ہو جو شادی واحد ایسا کام ہے کہ جو سوکھا نہیں ہے کتنا مشکل ہے اللہ نے اس کے لئے جو خطبہ نکاہ میں اہتے ہیں چون کے ڈلوائی ہیں نا تینہ دیوے چیڑ رہا ہے تین ہوئے تمہیں حافظ بیٹھے ہیں کاری بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں یا ایوہ اللہزین آمان اتک اللہ یا ایوہ الناس اتکو یا ایوہ اللہزین آمان اتک اللہ سورہ عذاب سورہ نسا سورہ علی عمران تینوں کی جو سورتوں کی آیتیں چنی ہیں تینوں میں ڈرائیا گیا ہے تو انجو کوئے سمانے نیجے جانا رہا تنوں ایسا رستے نیجے جانا ہاں جی او بائی پاس اللہ رہا تنوں نیجے ہونا تو مطلب ہے کہ کوئی ہے نا رولے علی گال ایوہا کوئی رولے علی گال صحیح تھے اللہ تعالی نے تین آئیتان دے موڑ جو نہ سڑا ہی تھی آج ناس جا دہوڑ نہیں تھی آج دہوڑ جا بڑی چائیں چائیں پیرنا ہے بڑیاں مشکلہ بکھی ہیں نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دکھ میں بھی سواد اور اللہ نے مزا رکھ دیا چونکہ نسل بڑھانی تھی اللہ نے اس کے لیے جیز تھرو پر اپر چینل نکاح اور شادی رکھی تھی جیسے لوہے اور مکنہ تیس کی طاقت ہے ویسے اللہ نے انسان میں ایک فطر تھی کشش رکھی ہے لکھ لوکی ڈراؤن نا اوے بیاں نا کرایا جے کہیں دے اچھا آپ کرائی پھر دا سانو کہیں دا نہ کرا یہ میں ہی ہیں جی میں سعودی ہے تو کوئی جاوے تھے کام نالب بیتی ہیں اندہ خالی بریف کیس پا میں تو انہ لے بچ کچھے کچھے ہی پائے ہو کپڑے پرانے رکھے ہو حقیقت یہ ہے کہ شادی کتنی مشکل ہے یہ وہ ہی جانتا ہے جس کی ہو گئی ہے یا جن نے ہن دیوے کیے ایدی تھی او دی او بچارے کہیں دے نہیں کہ یار ایدہ دی اگر ایدہ نا ویا تے خوشی تے شادی خانہ آبادیت ایدے نالو چھڑے چنگے میرے محبوب کہتے ہیں چھڑے نہیں چنگے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیتزوج شادی کے فیدے زیادہ ہیں نقصان کم ہے نقصان ہے یہ نہیں کہ نہیں ہے لیکن تھوڑے نہیں شراب دے نقصان بہتے نہیں تو فیدے تھوڑے نہیں او پیتی جان دے ہو ایدے تُو کیوں ڈر دے ہو لیکن کام ہے ڈرنے والا آج ہم پہلے ڈر اور پھر ساتھ میں اس کا اثر اور حل وہ دیکھ کے چلیں گے اور یہاں میں بنیاد میں ہی کہہ دوں کہ سارے الزام شادی شدہ جوڑے کو آتے ہیں نئے جوڑے کو آتے ہیں پیو کہندہ چنگا پھلا چو گاٹو رنڈے آسی اپا ڈام انڈا بھی آیا ہے تو گو ہی گال شدیس ماں کہندی چنگا پھلا چو گاچا لنڈے آسی اب یہاں کیتا ہے آج جیدوں دی نکھتیاں دی آئیے نا اینے دو بیڑی ہیں جو وٹے پاشتے ہیں بھائی کہتے ہیں بہنے پہنانے اپنا او میٹر لائیا ہوندہ ہے ٹیسٹر اگے ساڑے نالہ ساس کے جاندہ سی کہ دی ملک شیک پہ آ کیتے سموسے کھوا کیتے شوار میں کھوا ان جیدوں دی او آئیے سانوں نالی نہیں بوندہ ہر بندے نے اپنا پیرامیٹر رکھا ہوا ہے شادی کے بعد لیکن یاد رکھیے شادی بزاتے خود اچھی بوری نہیں ہوتی اقبال نے کہا تھا نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنتی جہنم ہی نہیں لکھا ہوتا بلکہ اللہ کی فطرت پہ ہوتا ہے اس کو محول حالات لوگ تقاضے تماشے جنت ہی بنا دیتے ہیں یا جہنم ہی بنا دیتے ہیں اے میں ہی وہ ڈیانے آکے ہیں بابا جی کہیں دے کہ میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ایک کلے بندے دا کسور نہیں تک کلی بڑی دا بھی کسور نہیں میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماری ہے یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماری ہے آئیے آغاز کیجئے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا تھا اِنَّمَا نَلَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ میں تمہارے لئے باپ جیسا ہوں اُعَلِّمُكُمْ یا میں تمہیں سکھاتا ہوں گر سکھاتا ہوں جینے کے اور جو جینے کے گر سکھائے نا وہ آج انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اپنے محدود وقت میں لے کے آؤں شادی کے لئے پہلا کام آج سے ہی سہم جائیے جنہ دی ہوئی یہ او بھی جنہ دی نہیں ہوئی او بھی سہم ہے گا وہ جو بندہ ہوگا تو دنیا جو دو ہی بندے کامیاب نے ایک بڑی دا بندہ ایک اللہ دا بندہ جب یا کرنا جے پھر تہیہ کر لو ساری دنیا جو مرضی کہیں دی روے جویں اللہ دے بندہ بان کے پا میں دنیا لاکھتانے دوے بندہ کہیں دا اِنِّ عبداللہ یار میں اللہ دا بندہ ماں رفتے نو کی چاہی دے لوگ کی صوفی نو ماف نہیں کر دے داڑی نو ماف نہیں کر دے ٹوپی نو ماف نہیں کر دے گلہ کر دے مولوی صاحب آجی صاحب صوفی صاحب فلان صاحب چھڑی ہونا دے پچھے لگ کے آپ جی میں لوکاں پچھے لگ کے رب نے ہی نہ چھڑیا جاندہ اے میں لوکاں پچھے لگ کے اے بھی جی نہیں جے چھڑنا نہ مجازی خدا تو نہ جی دے مجازی بندے ہو دو مہینی چھڑنا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے لا تاعت لمخلوقن فی ماسیت اللہ یا آج قبول نہ کرو اگر قبول کر رہے ہو تو نبھانا پڑے گا اس عہد کو موت توڑے تو توڑے قرآن مجید کی پہلی آیتی علی عمران کی یہ ہے یا ایوہ اللذین آمنت تک اللہ حق کا تکاتی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَرَوْتُوْ اَلَغْهُوْنَا اس سے پہلے پہلے الگ نہ ہونا سیف رہنا بچ کے رہے آجے مسلم کہیں دے انہوں نے جیڑا سلامتی نال سیفٹی نال روے تو انہوں جی موٹر سیکل لوگ کی چکا میاں دے انہوں سے جے کھبے ایدھر ادھر تو تُسی موٹر سیکل سوٹ دوگے کی کہا لے پنچر ہو جائے تو چھڑ کے آجاؤ گے میں بیکیا نال بڑی بھی کسی ٹی پھردہ موٹر سیکل بھی کسی ٹی پھردہ جان چھڑ رکشال ہے بڑی نو نال با کہندہ یارے بھی تاپڑا ہی انہوں کی تھے چھڑا اگر تیرے سے گڑی نی چھڑی جان دی تو بڑی نو کی میں چھڑ بیٹھا ہے کدے کہن تھے اور دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ کے جیو ڈرو اللہ سے ریس اور بریک ٹھیک رکھو بس شادی دا پہلا حصول لیدر چیک کر کے شادی کرونی جائے تو کھانا دے آجائے لیدر ٹھیک نے بریک لگ دیئے پریشر بریک پوری ہے اے بی ایس وی ہے اس تو اگے بھی کوئی نوہ سسٹم ہے اوہی ہوگے ریس اینڈ بریک ٹھیک ہے تو شادی کر لو وگر نہ شادی چھوڑ دو مولانا ریس کا کیا مطلب ہے سمہیں دے ہو بندگی کے لیے دو ہی شرطیں ہیں ریس اینڈ بریک چلنا اور رکنا پانچ سو حکم ہے قرآن میں چلنے کے اللہ نے دیئے ہیں پانچ سو نوہی ہیں رکنے کی اللہ نے رکا ہے جو مسلمان یہ پانچ سو حکم مانتے تھے پانچ سو چیزوں سے رکتے تھے اللہ نے ان کو بکریاں چراتے ہوئے اٹھا کے زمانے کا امام بنا دیا رستمو کو جو ہے وہ شکستیں دے دی روم ان کے قدموں میں ڈال دیا فارس کو جو ہے وہ پسپا کر دیا اور سب ختم ہو گیا امیر المومنین جناب عمر بن الخطاب کہاں مدینے سے چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ چابیوں کے انتظار میں ہیں کہ آکے کوئی لے لے سمجھ رہا جائے میرے حضور کے گھر کی خوشحالیوں کا سبب صرف یہ تھا کہ ریس انڈ بریک اچھی تھی موجودہ دور جتو انوے دا سنڈیاں پہ جنی تگڑی گڑی ہوں دی مہنگی بریک دی وجہ تو ان دی تجھے ساڑے برگی چھے آسی ہوئے جتا ان دی مرضی تجھے اپنا سیکل ہوئے نامی بریک آن گھٹ کے نامی آن او دا مڈگاڈ لاؤ اگلا بیچ جتی داؤ گھوڑا جتنا مو زور ہوگا لگام اتنی مضبوط ہونی چاہیے شادی نامی ریس اور بریک کا ہے میں نے آج تک خوشحال دیکھا ہے ان کو بڑے بھی ہو جانتے ہونا دے لہ درنا کسن تو ریس ٹھیک کام کرے آئیے مثال لیتے ہیں شادی ہوتی ہے آج گڑی چکی تے پھوپوک ہوئے نا مہنال بیناتے ہیں سو دفعہ روز دیئے روزیدہ کامی ہے میں انہوں نہیں بڑھنا سی کئی دفعہ بیدہ بھی دلکار بہن دا ہے کہ یار میرے واری تو پیونے گڑی نہیں سی چل میں انہوں گڑی کر آگے دیتی انہوں فرانٹے تھے میں انہوں بالا اور انہوں نے کڑی نو ہی پتا لگے میں از کار دا بڑا میں اببا منڈا کہن دا تیری میروانی پہلا زندگی دا سفر ہے پتا نہیں پھر ممکن ہونا کہ نہیں ہونا اببا تو اوہ کوشٹر تے آجا میرے اببو کہنے لگے گاڑی لے کے چلنی میں کہا نہیں جی جیڑی گڑی تے تُسی جانا میں ہو دیتی جانا ہے اوہ تے جو جا کے رول آپے آوے تے چنگا نہیں جیڑی بس تے اببا جی اسے تے اسی نال ہے موجاں ایزی وے تے سوکھی یا راوہ کہ جی ماں ماں نو تو پچھے اکثر چاڑ جان دے نے پھر اگوں ویلکم کنے کرنا ہے اوہ کی داوچاری کار بیٹھی ریکان جا کی اوہ پتا نہیں آجتو بعد میرا منڈا رہنا ہے نہیں رہنا لمیاں سوچاں ڈونگیاں سوچاں جم پھل کے اڈا کیتا اوہ کی انہیں نجرہ پھیر جانی ہیں پھر کرن تے دیں نکاو گیا کسمتاں دے انہیں کدر جائی اللہ کہیں دے یا آیوہ اللہ دینا منتک اللہ کتکاتی پیو پیو بن کے روے ماں ماں بن کے روے چہرے نہ بدلے آجے پائی پائی بن کے روے بہن بہن بن کے روے چہرے نہ بدلنا ایک نیا جی آرہا ہے اچھا میں انہوں نہیں سی پتا ویات اوپہ لے نا ایک کام کری دا سی ایسی بکری کی تا اجڑ چے چھڑڑن جائی دی نا پورے اجڑ نے اجڑاں سیر کیتا ہوں دے انہوں ٹکرا مارنی ہے انہوں نہیں بے چونڈ دے نا اوہ جدر نو بکری آوے ادھر ٹکر دوجہ پاس اٹک کر اوہ در اٹک کر کی خیال ہے آکھ دے بے چماری جی ہمیں روڑی بھی پہ جائے نا وہ بھی رڑک دی ہے اوہ دا آکھ آپ جنہیں مرضی وال نہیں پھر دی ہے جی وال اندر نو آ جائے مداخلت کرے گی ہمارے گھر میں آئے گی میرا آڈر میرا اللہ خراب ہوگا اپنے سسٹم پہ چلے گی اللہ کہتے ہیں تھوڑا ڈرو تھوڑا حیاء کرو وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونِ اتَّقُلْ لَا تَقْوَا متقی تصویح پکڑنے والے کے نام نہیں متقی جس کی ریز ٹھیک اور جو رب کہے وہ کر ڈالے جہاں سے رب روکے رک جائے یہ متقی ہے اور شادی دنیا میں اللہ کا بندہ وہی ہے جیڑا رب دے کہیں تھے ٹورے تو رب دے کہیں تھے تھے بڑی دے بندہ کرو نا ایتے ترجمہ جیڑا بیگم دے کہیں تھے چلے تھے آکھا بننے تھے جیڑا ہو دے رکن تے رکے دنیا لائی لگا کھے سون لینی ہے دنیا رانمری دا کھے سون لینے ہے جو مرضی کئی جان ایک فیکٹری کا نیا یونٹ بننے لگا ہے اس کو فیکٹری کے نیچے مت دباؤ الگ ہے پرائی ویسی اپنا سسٹم ہے اپنا نظام ہے اپنا گیٹ ہے اپنے دروازے ہیں اپنی مشین ہے اس میں چلے گا تو نیا یونٹ کام کرے گا جب پہلی مشین تھے دب کی رکھنا جی تھے فیدہ کی گسا نہ کرے آجے جن ایور ڈے بیٹھے ہو سننا جی پریشان نہ ہو یا نتیجے نے بیاد ہے برداشت کرو میں ہونے آنڈیا سے ایک ٹرالی پیچھے لگیا ہی ہمت ہے تو پاس کر وگر نہ برداشت کر جی آئیے سنیے ریس لڑکا شادی ہو کے بیٹھ گیا ہے گاڑی میں فرنٹ میں بیٹھا ہے پیچھے دو آپیاں بیٹھ گئی ہیں یا جنہ نو موقع مل گیا آدھ چھ بیغمبہ آ لئی ہے ہاتھ جوڑن دی ضرورت کو نہیں بیغمبنو قدیمی زندگی چھ دو سیٹان دی آدھ چھ نہیں بونا اے میری زندگی دا نچوڑ تے تجربہ جے سام لیا جے کام آیا گا گڑی جو پیچھے تین بندے نہیں بیان دینے صرف دو تین بیٹھے نہیں تی چکا گا لیا نہیں صرف دو ایک سیٹ پہ ایک سائیڈ پہ کیونکہ اتنا ہیوی ویٹ ماشاء اللہ آپ نے دیا ہوتا ہے سنیاں لگی ہوتی ہیں ایڈر علی نے ایڈر اوڈر 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 تینے چار دن تو بچاری آیا ہے پتہ نہیں ساری دنیا نے تو پورے پینٹنے آن گئے تو جارہا تھوڑا جا ریلیکس ہو اندو سفر تے سوکھا ہوئے منہ نہیں تُسی کوئنی داسمیں دیتا ہے کہ نصیب دیاں گللہ آپ دولہ صاحب بیٹھے ہیں نیا نیا ہے ریس بڑی کام کر رہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے پینٹنوں کہیں دا آپ پی انہوں نے پوچھو کی پین گئے پوچھو کی پین گئے انہوں نے ایفیشنسیاں بکھاؤنڈ ہے اوہ بچاری شرم دیماری اسے لیاں نیمی راکھے آسی بھی توں جے کوئی ہے اہمیں نا آ لے آ دے آ لے آ دے توں نانا کریں اے اگو کہیں دی یہ نہیں کوشنی پہلے چپ کر کے اے پھر پہنو کہیں دا آپ پی پوچھو فریش جوس لے آماں نیس لے دا لے آماں آ لے آماں شزان لے آماں کی پین گئے دیل چپے ہی سوڑ دا ہے کہیں دا نا کر نہیں نہیں یہ وقت نہیں نہیں کا تیری نہیں نہیں نے مجھے چھوڑا نہیں کہیں کا تو پی لو کوش پھر اپی ڈریور نو کہیں دا بریک لا جوس کارنر آیا بریک لگائی بندے گن کے چار نے تے انہوں کہیں دا چھے فریش جوس لیا کینے سر جی اکھاں بیکھی ہاڈ بی تی تی جاگ بی تی دا سنڈیاں اے کوئی مسالہ مسالہ دار نہیں کہ ہمیں مسالہ پائی جانا ہے میں چھڑنے لگا جو چوچے بوئے باریاں بند کر لو بارہ مسالے تیرہویں دال چودھ مصوات دو دو بوٹیاں چیک کرو مزہ نہ آوے سہیڑتے رکھ دے ویکھڑنوں دال کھانوں مرگ دولا جی آج ریس کتنی کام کر رہی ہے ریسہ اتر کے اپے آرڈر آ پھڑ آو پھڑ ڈیش چلیا اگے کر لو جی بسم اللہ جی پیان سوچ دی اتنا دینے ساڑھے نا قدیم ہی نہیں کیتی آپ اپنا تعارف بدل رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں غیر محسوس انداز میں اور جو بیغم کے اندر فیڈ کر رہے ہیں نئی آنے والی اے بھئی کہیں دے سی چھوٹا چھوٹا ہے جدی یا اڑیلا یہ تو ویشدہ ہی جاندہ ہے ہاں جی یہ تو لمحہ ہی پہنڈے ہے کہیں دے اچھا کونی چار دن ٹھائر وینے یا تیرے نال فرح آج ریسے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بریک بھی چیک کروا دوں سات دن چھوٹی لی تھی شادی لی دن لگ گیا اٹھوان تک قیامت نظر آوے کدہ جاؤں اوکھا سوکھا ہو کہ موڑے تے بیگ پایا ہے سیرتے المٹ پاؤنڈیا کدی لوندہ کدی پھڑ دا ہے اندر اندر خیال ہوندہ کوئی ہے تو روک لے مجھے یہ بریک لونہ چاندہ ہے بیگم نے اجدہ ہی نہ مانا جائے موں کر کے پیچھو آئی دے نہ جاؤ آج چوک کے بیگ بھی مارے آتے میرا تے دے لگے نہیں سی کردہ اپنے پھر کھاؤ کسوان وہاں بیٹھے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنت تک اللہ شادی میں اعتدال ریس اینڈ بریک کا صحیح استعمال اگر کرنا نہیں آیا اور کملے آ چکا گواب آئیں گا تے شالہ یار کملہ نہ ہوئے اے اللہ تو دعا منگنیجے کہ شالہ یار کملہ نہ ہوئے اللہ اکبر روک گیا ہے مینے گزرے نچے تے بیگم دے تے ڈچ پیڑ کیڑے بھی لے ہوں دا ہے آج میٹنگ سی کام لمبا ہو گیا شامی آیا تو موٹر سیکل چڑھائی تے ماشاءاللہ پاکستانیہ نے اپنے مکانہ دیاں کرسیاں ویڈیاں کچھیاں کیتیاں دیاں ابھی جمیں اگلے ویس سال اتھا ہی رہنا ہے چنگا چک ہے سٹارٹ کر کے اوکا سوکا ہوتے چاڑے موڈے شوڑے تے گھوں ویلکم کر دی تنا علی کہن دی شکر ہے تسی آگا جے میرے سویر چھے ٹیڈ پیڑو انڈی سی تھی جدو میرے ٹیڈ پیڑو میں انہوں نا سیون اپ لیا کے دن دی سی ایک سیون اپ تے لیا دو کہن دا متھے چھے ڈنگ ماری ہے سارا دن دا تھکا اندیاں پانی نہیں پوچھے ہیلمٹ نہیں پڑے آ بیگ نہیں پڑے آ دو منٹ سا نہیں لیند دیتا اپنی ٹیڈ دی پیڑ لے کے بیگ گئی ہے او دو مرنی ہوں بولنی ہوں جی دو آلے موٹر سیکل بار سی میں جاندہ مردہ تو انہوں لیا دیندہ بوتل لہجے بدل گئے تیور بدل گئے دنیا بدل گئی مزاج بدل گئے ان ریس کیوں نہیں پڑ دا لیا آنا فریش جوس دو دن شوک دے مڑوئی کتے یا ایوہ اللہ دین آمنت تک اللہ اس دن بہن حیران ہو رہی تھی آج بی بی حیران ہو رہی ہے ادھرن تے بڑے فریش تے روک روک تے بڑے کن والو آ کے ترے ساں پھڑ دا سے این دڑکی لائیے تے این آنڈے ہیں تے آڈی شاں پھڑی آنے بس انیک دے رہی ہے تیرا رویہ بدلہ ہے تو ادھر بھی سوچ بدل گئی ہے موسم بدلے تو ویدر چینج میں طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں نزلیں لگ جاندے نے اکھاں چو پانی آنڈ لگ پہن دے جناب رویہ نہ بدل قبول ہے بولا ہے دوکھے یا سوکھے جدو بیوی کوئے بندہ بیوی دہیں تے پھر ماننے بندے دے تے کم ہی ماننے تے بندہ باننے یا ایوہ ناسو بدو انہال علی مسیطے سنے آنسا جے ہوتا نا بندہ باننے تے بندہ بانن جو گیا جے تے ہن پھر بندہ باننے لے آبو تا لے تو اور پا میں یہ اکھائیں تا پا میں سوکھائیں اچھا جی بر ایک کی بھی چیک کر لیں مینہ لگ گیا نوہا تے اے آفس چلے آئے تے ترلے پہن دیئے رہا بدا واسطہ ہی میرے تے دین اکھنے پتا نہیں کیڑے بلے اللہ نے جو ایک فطرچ لکھی ہے تو اڈا دے رونی رنڈا موکدہ ہی نہیں رنڈی رونہ پینشن چی جو سی تو اڈا دے رنڈی رونہ موکدہ ہی نہیں اوو چاری پچھو پھڑ دی رہ گئی زلیخہ کمیز کھچ دی رہ گئی انہیں ادھر بھی گئی پھر بھی بار موٹر سیکل دے بیٹھاتے آؤ گیا ماں جانے ہیں ماں دی اچھا میں جانا ٹھیک ہے میں جان نہیں ہوں سار جی اگر یہ شادی ہے تو معذرت کے ساتھ آپ کی ریس گڑی دی ریس تے بریک بیلنس نہ ہوئے او نمہ مادل بھی ہوئے تو رول جاندہ جا تے چھتریاں دی بھی ریس تے بریک ٹھیک ہوئے نا دے ماشاءاللہ کہیں انہوں ٹف ٹائم دے کے اوہ جاں انڈیاں دی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ایک پرانے مادل دی زیارت کرواما احمد پر شرکیہ سے آگے کوٹلا موسیٰ خان یہ میری آنکھوں دیکھا کانوں سنا ہڈ بیتی ہے میں کافی دیر ہمارے لائٹ نہیں ہوتی تھی میں اپنا ہوم ورک رات کو چاند کی روشنی میں کرتا تھا اس دور دے لوگ سا دیر نو پٹھا بھائی ڈنگر ٹور چوری سکول جانا پتا نہیں کارالیا نو کے کتے بے چودہ کلومیٹر پڑھ کے ان کے ترہات نو لکھنا بھی چوری چوری پیشلی راتے تند پہی ہوئی ہے مسید تے بے کہ میں ہا لکرنڈیاں تے کروں باہر سی مسجد دیرے دی تے لکڑاں دی ٹوٹن دی آواز آئیت میں باہر نکلے ہمیں کہ اللہ خیر کرے وہ کیا تھے جو ڈیساڑے کر مہمان آئی سی نا وہ امہ سریکن سی تے بابا جی بھی سریکی سی دونوں گدے پہ آتے تھے بابا جی کی عمر بڑی تھی عورت کی عمر اور بابا جی کی عمر میں کچھ فرق تھا بابا جی نوے تو اوپر او ذرا نوے تو تھلے سے گھوڑے کو آگے پکڑا ہوتا بابا جی بیٹھے ہوتے لے کے آتی اببا جی کے بڑے گہرے دوست تھے دادہ بو کے بھی دوست تھے جب لکڑیاں ٹوٹنے کی آواز آئی میں باہر نکلا تو میں نے پوچھا امہ سینہ کہ جی پتر کہ کیا پیا کریں دے وہ ہی ملے کہ تیرے دادے تحجد دی نماز پڑھنی ہے میں والوں کو پانی گرم کرتے دے مناؤ دے یار پچاسی سے اوپر عمر ہو ہونتے ماشاءاللہ گیس بھی ہے گیس آلے چلے بھی اوون بھی لے کے دے دے تیر رکھیا بھی نال بیٹ ڈالی تو دے ہونتے تیر بچے نو پھر بھی ماں فیڈر گرم کر کے دیند دی صلاحیت نہیں رکھ دی بچاری کہیں دی یہ کونڈے داو کھا مارو اے دے مت ہے چل دے کے نہیں اب ایک لے آجے ہو جانا ہے میں مگر امہ کون شوہر عمر ہے نوے سے اوپر پانی گرم کر کے تحجدیں پڑھا رہی ہے اکہ پتر تیرے دادے نماز پڑھنی ہے تحجد پڑھ دے تو میں والا پانی گرم کرتے دے منہ میں نے کہا امہ مجھے دے میں لکڑیاں تو میں پانی گرم کرتا ہوں اکہ کو اوہ سائیں میڈ ہے کام میڈ ہے ذمہ داری میڈی ہے میں کرے ساں خیر میں ان کے ساتھ لکڑیاں توڑنے لگیا آگ جلائی پانی گرم کیا پہلے لوٹے وہ پیتل کے اور سلور کے سریکی لوگ اس کو کروا یا بدنا کہتے ہیں جس وقت وہ بھر گیا تو میں نے کہا امہ میں وضو میں کروے نہ کر کوئی نہ پتر کروا میں آپ چے ساں میں آپ وضو کروے ساں گئی اس نے ہاتھ سے لے کے پاؤں تلک وضو کروایا مکمل اور مسجد کی طرف ہاتھ پکڑ کے جب چلنے لگی تو کہا امہ جی مسجد تک تو مجھے لے کے جانے دینا اکے چل پتر گھنوانی میں راستے میں نا ہسنے لگا میں کہے ڈادا زال تیری وال تیری خدمت گزار ہے بھو ڈڑے واری بھی تے کجھڑے پانی گرم کرتے لیں دیئے چاہ سنی اکے جا میں اپنی زال تُو راضی ہیں زال کہتے ہیں بیگم کو میں اپنی زال تُو راضی ہیں میں کوئی کڑے ہی ٹھٹھے پانی نل وضو نہیں کروایا انہوں نے جا کے ڈنڈا سوٹا نا چوکر جا جے کیسے ایک مثال سن کے آئے ہیں ہاں جی تم بے قدرے ساڑی قدر ہی نہیں کیتی اے نہ ہوئے کہ مڑکے ہوئی ہوئے جڑا شاعر نے اکھے آئے لائی بے قدرہ نل یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے یہ قدر کرنے والے میاں بیوی ایک دوسرے کے عزاز ریس اینڈ بریک میں عمر نوے نوے سال ہو چکی ہے یہ بھی مثال دے دوں کانون سنی آنکھوں نے دیکھی ان کے بیٹے آج بھی زندہ ہیں دو سال پہلے گیا یزمان تو ملے میں کہہ سناو یار اگے میں روایت سنی سی رشتے داراں تو اسی آپ میں لگے ہو تو میں نوزرہ سناو ہوا ایسے ابو بہاول پور تھے ایک بیٹا بہاول پور رہتا تھا امی احمد پور تھی ایک بیٹا احمد پور رہتا تھا پی ٹی سی ال فون تھے لینڈ لائن یہ فون کر رہا ہے اس کا بیزی مل رہا ہے گصے میں بول رہا ہے یار پتہ نہیں امرجنسی یہ تھے وہ فون ہی اگر بیزی ہے تو کٹی لے ہے وہ اس کو کر رہا ہے اس کا بیزی مل رہا ہے خیر جب رکھا اٹھایا تو اس نے کہا یار لالا تو کٹھے بیزی یہ فون کی تھا یار تینو دسنا سی ابو فوت ہو گئے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جدا کرے تو موت جدا کرے لڑائیاں جھگڑے لوگ اہرے غیرے نتھو خیرے اپنے بگانے یہ لوتی لگانے والے یہ چمچے یہ ادھر ادھر کی دنیا یہ اپنے اپنے مقصد نکالنے والے یہ چوغل خور یہ غیبتے کرنے والے ان کے اوپر نہیں بلکہ اپنے آپ کو رشتے میں لانا ہے قبول ہے کہنا ہے آج سوچ لے یہ دامن چھوڑنا نہیں دامن نہ چھوٹے ہاتھ نہ چھوٹے دو جی آیتہ لاؤ یا ایوہ نا ستاکو یا ویاہو کرے جڑا انسان ہوئے ڈنگرہ نو ویاہ کرن دی لوڑ نہیں ہوں دی انہا نو جڑا جوڑا لبا ٹھیک ہے اللہ دی سپورت ٹوریے گا لگے کوئی گا لگے کوئی گا لگے کوئی گا لگے کوئی گا لگے شکر دا کرو اللہ دا اللہ حربول عزت نے اکل نل دنائی نل ربے دن دا بڑا دن دا سکھی کر لنا سکھو ویاہو کرے جدی جدی چھ انسانیت ہوئے جڑا انسان ہوئے ویسے پوچھنا نہیں چاہی دا ایک دفعہ پوچھ لما ویاہ کدا کدا ہوئے یا آتھ چکو یا آتھ چکو نا آئی چکو او نا چکی آجے او نا چکی آجے شالہ یار کملہ نا ہوئے اتو انو ایک ہے کہ آتھ چکا لیں اندینے آتھ چکو ہاں جڑے جڑے سوٹے ہو تسی پھر بچارے چک لیں اندیوں اعتماد کر دے ہو ساڑے تے ویسے میں زندگی چاہی جملہ کسے بندے نا نہیں بولے آپ ہیو آتھ چکو جڑے جڑے سوٹے ہو کی لوڑا نا تنگ کریا کرو ہاں جی تو گسا بھی نہ کرے ہو میری گال دا اے مبتانے جی اے نا دیا اے برداشت کر دے نے سانو اپنی جوانی جنی تے ایک کسو اندی مار نہیں دا بندہ ہاں جی جی ٹوری ہے کے گل جے تھے تو انو میری پہلی ہیں گلاندہ آیا گسا تو پھر میتھی چھاڑ دینا جے کوئی صحیح نظر آئیے تھے گے ٹوری ہے ڈنگران دے ویا کامیاب نہیں ہندے انسان بنی ہے اگر شادی کرنی ہے یا ایوہ الناس انسان کون ہے جیڑے کان رکھے تے سونے تے سون کے منے آکھو وے تے چنگی ماری ویکھے تے دیل نال سمجھے جیڑے چے تین کام نہیں اولائی کا کل انعامی بل ہم ازل نال علی مسید یاد آگی ہو نہیں ٹھیک ہے جی ویا تو پہلے اپا انسانو نیا ویا تو بعد اپا ڈنگران دو بھی پیڑے ہو جانے اوہ وجہ مار دی رہندی اے نہیں سوندہ اوہ وجہ مار دا رہندہ اے نہیں سوندی تے لڑائیے توی شروع دیجئے اوہ اکھا نال ویکھنڈے آئے کہ بیمار ہے توجہ نہیں یہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ برا حال ہے مگر توجہ نہیں وہ بھی دل رکھتا ہے کہ یار اے دا بی پی وی لوئے مرنہ لی ہوئی ہے تے میں نوہ پھر پورے ٹبر دی خدمت لی لائیا ہے تے قرآن میں پڑھے آئے تے کاریاں دا کار ہے پڑھا آئے تے تھے مثال وہاں دی تھی یہاں بھی دینے لگاؤں پوچھتے ہیں عورت کے خاص ایام کا کیا مسئلہ ہے کیڑے ٹائم اللہ جی نوہ لے آئے ہو ہوئے ہوئے ماشاءاللہ 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 بسم اللہ جی آئے ہیں ماشاءاللہ 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 دوویر مہمانہ نو جگہ پاندھر ہوئی بھائی دا کرسی آتے ہیں آو بکھرہ کو دوو سوفا کیوں حاجی دار رہا لینا ہے ویاہو کرے جڑا انسان ہے میں نو پتہ لگا ہے انہاں نے آجے تے رہنا ہے انہاں دا جی خطاب مختصر ہونا جی میرا تفصیلی ہے ٹھیک ہے انہاں لی دعاوی کرنگے اللہ انہاں نو دو تو چار کرے زندگی چی برکت دبے آمین تیردہ کہا انڈا ہے جی مڑ کے تو انہوں میرے سمیت جیڑے کروں سننیاں پہننیاں جوش چھوش نا گوم کریا کرو ہر جگہ آمین نہیں آکھی دی وَإِذَا كَالَ الْإِمَامُ وَلَدْظَالِينَ فَقُولُوا آمین جی تھے گمراہ ماں دا ذکر آوے تے اللہ انہاں جو سانو نا کرے اُتھے آمین کرنی ہے اشارہ ہے کہ انسان شادی کریں ڈنگر ڈھور بن کے نہیں آگر انسانیت نہ ہوئی پہلے ماں پہ انہوں تو رشتے دارانوں تھلے لباؤ گے مڑ کے آب بڑی دے تھلے لگو گے تو مڑ کے سارا کوشیتیں تھلے لاؤ کے چھاڑ کے ٹور جاؤ گے او دے مو تے تضاب سٹھو گے او تو اڈے جسم دے ٹکڑے کر کے بریانی پکا کے ہم سایانوں کھوا کے ٹور جائے گی یہ واقعے سنے ہوئے ہیں میں گھر سے بیان نہیں کر رہا پیار کی شادی کی ہے باپ کو رسوہ کیا ہے ماں کو رسوہ کیا ہے گھر والے نہیں مانے اس نے بچی نکال لی ہے عدالتوں میں گیا ہے لوگ گھر آکے بیٹھ گئے ہیں گھر پہ قبضہ ہو گئی ہے یہ دیس سے پردیس اجنبی ہو گئے ہیں وہاں اس کا پیچھا کر آئے چار دن کے بعد پتہ لگا ہے حقیقتیں کھلی ہیں کہ جو ہم کہتے تھے وہ سارا جھوٹ تھا تضاد تھا اب اس نے جو کہتا تھا تیرے نال جیمانگا تیرے نال مرانگا تیرے بغیر گزارا نہیں جو کہتی تھی تو میرا چاند جو کہتا تھا تو میری چندہ آج چاندنو گرین لگ گیا ہے ماشاءاللہ انہیں موت تضاب سٹے آؤ اوہتھے پہیئے عیدہ زور چلے آئے تھے اے اوہتھے ٹکڑے کر کے کورما بڑھا کے لوکا نکھوا کے ٹور گئی ہے اے واقع دنیا چوہے دونوں دیکھنے میں انسان تھے مگر حقیقت میں انسانیت نہیں تھی آہ تو اڑے اگے جا کے نا سمانے تو اگے لانکے اوہ میرے خیال باوہ چاکے پرلے پاس وہ اندیاں ایک صوفی پنساری حالہ ہے اوہ دیکھو لوگی تے نا دیسی لے کے آیا جے ذرا ان کے دیسی بدام دیکھ لو کاران کے توڑے آجے ادھے کانے ادھے ککے ادھے اُلی ادھے کورے تھوڑے جے وچو کامدے نکلنے ویکھرنو سارے ہی بندے لگ دینے پتہ ہو دوں لگ دا جیدو واہ پیا جانے یا راہ پیا جانے جو پہلے کہتے ہیں نا اببا جی اببا جی اوہ جی میرے سسر صاحب اببا جی میری امی جان میرے بھائیہ ہمیں آجی زندگی جی پہلی دفعہ لالا کیا ہے تے گسا گا رہ گئے نا ہونے سی لالے ہو گیا تے جیدو انہوں تسی کہنا ہے نا پہلے اببا جی اببا جی تے پھر تو آڈی سوچ بدلنی ہے تے جیدو مقصد نکل گیا تے سورے نے اناک کیا پہلے پتہ لگا سورا محول بھی ہے تے جا کے اوہ دی مسیتے نا لمیاں سور کات نمائی نفل نیتی ہے اببا جی ویکھی جان دے نے پتہ لگے پتر بڑا نمازی بہت ہے تو مڑ کے کڑی نے آگے دسیا ہو تو نمازی نہیں پڑھتا اببے نے کیا کہیں تھا بڑڑے نوں کو اپنی زبان بند رکھے انہوں نے سی بڑڑے ہو گئے ہیں انہوں نے بڑڑے ہو گئے ہیں پہلے اببا جی سی یا ایوہن ناس تکو شرم ہے حیاء ہے انسانیت ہے وفا کا مادہ ہے تبیہ کریں نیتے رہن دی زلیل نہ کریں نہ آپ امین آگلیاں نو کریں یا ایوہن ناس اگے ٹوریئے رباکم رباکم میں سبق ہے کہ ویا کرونا جے تی ضرورتاں دے تحت رہ کے کرایا جے ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا بندے دی ضرورت ہے رو ٹی پکے کیوں کہ جی تو دوجہ دے کر اوپر آٹھے ہیں دی خوشبو ہون دی یہ تے بچارے نسوکی سڑھی تے ہو بھی کوئی نہیں تپا بی جی دا دی پکا کے متھے مار دی ہے تے کہیں دی اے میرے مغروینی لینڈ ہے سر جی عزتنا لبیا خوشک ٹکڑا بھی اثر کر جاندہ ہے تے انسلٹ ہو کہ ملے ہو یا پراتھا بھی کامدہ کونی جے اے ساری زندگی سوندہ رہا رنہ والیاں دے پکڑ پراتھے تے چڑے ہیں دی آگنا بھلے انہیں ان جڑے لائے سی ہوتے ویا تھے سپیکران تھے ان سون سون کے زین بڑے آسی رباکم ضرورتیں رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی تے امن تے سکون ہوئے تے کلی جنت تے اے وی نکتہ سون لو رب نے پہلے جوڑے نو جتے رکھے آسی اس جگہ دا نا جنت رکھے آسی میاں بیوی جہاں رہتے ہیں وہ جگہ جنت ہوتی ہے پا میں ڈیڑھ مر لے دا مکان ہوئے تے اب بینے سو گالا میکڑیاں ہونا کہ گالی یاد رکھے آجے جیتے توسی رینڈے ہو جنت ہے تے پا میں اممہ نے اببے نے آکھ نامہ دیتا ہوئے آپ نے اگر مخلوق کی نافرمانی میں رب کی نافرمانی کر لی پکڑ سخت ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں آؤں گا یہاں پہ بھی رباکم ضرورتوں پہ ایک دوسرے کو نہ توڑ دینا بڑے سارے گھر میں نے ضرورتوں پہ بچتے دیکھے ہیں خواہشوں پہ ٹوٹتے دیکھے ہیں میں ایک دن جمعہ پڑھا کے نکلا آفیصر کلونی سے جانا سی سیال کوٹ ٹٹھے پول تو گڑی موڑی تے موٹر سیکل آلے نے اگے کرتا کہندہ جی میں تو اڈیال چلے آسا میرا تے کار ٹوٹ گیا ہے روئی جاوے میں کہہ کی ہوئی کہندہ جی مارا بندہ میری دیاری نہیں لگ دی تے میری بیگم نے کیا فلانے کار بھی فریج فلانے کار بھی ایسی میں انہوں فریج تے ایسی لوا کے دے تو میں رہنا نہیں تھا کہندہ جی میں کی توندہ با کہندہ میرا کار ٹوٹ گیا ہے آنسو ہی نہ رکن بچا رہے تھے اور جا آج جس کے پاس فریج نہیں ایسی نہیں گاڑی نہیں پچھلی کانفرنس میں آپ کے خطیبوں میں ایک خطیب ایسے تھے جن کی بیوی صرف اس وجہ سے چھوڑ گئی کہ اس کے پاس دو ٹیم کی روٹی نہیں ہوتی تے جنہوں چھڑیاں سی نا دو ٹیم دی روٹی دی وجہ تو آج لکھاں چھڑ دینا تے جنہوں چھڑیاں سی او لکھوں کا کھو گیا ہے وارس ماننا کریں کہ دیوار ساندہ اگے تو انہوں پتا ہے پھر رب کی کردہ ہے ضرور تانچے رہا جے خواہشان دے پیچھے نا دوڑے آجے او دا جسم وڈا او دی اکھ سونی او دا بندہ سونا او جٹوں پتھانوں پتھانوں جات او شیخوں رائیوں رائیوں شیخ او فلانا دی او فلانا اے دی کوٹھی او دا بنگلا تے ساڑے کل بچارے کل دو ٹیم دی روٹی بھی نہیں پوری ہوں دی تے میں اے دے نا لگ دا بندہ تو میرے پراد ہے میری پین دا بے کھو نو یاشیاں کروں دا کدی او در لے کے تو ساڑے کل لے تو رکشے دے بھے کے بابا چاک جان دے بھی پیسے کو نہیں اللہ کہتے ہیں وہ قط بدل سکتا ہے ربا کم تیرے رب نے بہت بہت کچھ بدلیا کسے نمارہ وے کے چھڑی نا آزمیش شوہر کی آزمیش ہے بڑی بیمار لب جائے بیمار بیوی کتھو متے لگی یہ لے جو انو ایار ویلے سیر بن کے بیٹھی آؤ اے مرد غریب مل جائے عورت کی وفا کا امتیان ہے اس جگہ رک جاؤ ربا کم اتے رب وے کھنڈے ہے میں چار پہنے دی شادی کی تھی چوہاں بہنویاں دی اپنی جگہ کو نہیں اببا بھی بولے امامی بولن پہن پائی بھی رشتے دار بھی او میں کہا یار جان دو میں جدو ذات پات نہیں بے کی نہ میں کسی نے پوچھیا تیرا کار ہے نہیں ہے کراہتے میں کتے میں کتے رہن دا ہی ہوئے گا نا تومی چل جائے یار اللہ دی لوکی کہیں تیری انہی شورت ہے انہی صاحب کتاب ہے کوئی اپنے سٹیٹس دا بندہ لاب کوئی اکواری سٹیٹس دا لادے رشتے بڑے ماں کیا اچھا ٹھیک ہے سارے ہن دی سنی جانی اللہ دی سپرد ایک ویل آیا کہ سارے پراہ کرائے تھے تو سارے ہنے پہنے اپنے مکانا چھو جنہ دی اپنے ڈیرے تھے اپنے چودری سارے کرائے تھے سار جی رب کدھوں کدھوں موڑ دیندہ جے پتا نہیں جے لگ دا ویا کرنا ہے تیر رب تے اعتماد نل کرے آجے بندے دی مین تنل خرچے پورے نہیں ہوں دے اتکو ربکم اللہ دی خلقکم من نفس وحدہ آجتے ذرا جمکے بے آجے جو لوگ آپ کو جوڑتے ہیں نا وہی توڑتے ہیں جنہ نے جوڑنا نا پہنے آنکے کہنا بلے بلے ویرہ ساڑے پورے ٹبر چیڈی سونی کسے دی پا بھی نہیں ہونی جی ڈی ساڑی ہے ای ڈا ڈیلا کیا بات انہیں کہنا تصویر تے بخواب خونیتے نکلویا انتخار دور ہو رہے اسید اسید ہے آتو آڈی پا بھی ہے تے آتو آڈاگوں پتی جاد ہے پتی جی دو سال بعد من نفس وحدہ یک جان بن کے رہو گے تو گھر چلے گا نہیں تو بنانے والے توڑ دیتے ہیں اببہ بھی خلاف امی بھی خلاف بہنیں بھی خلاف بھائی بھی خلاف سوارا ٹولا ٹبر رشتہ دار خلاف کیتے پیرال ٹور گئی ہے کیتے آملہ لگئی ہے مسجد دار السلام فیصل آباد ایک کی گیٹ بیغم نے جمعہ لیلان ٹورے ہیں تھے ایک آئی تکین لگی سولہ سال ہو گئے بڑی تانگاں تو سی سنیاں تبییج لکھ کے دیں دے اور میں ساس مرونی ہے جمعہ پڑھان تو بات جی تو بیغم نے لین گیا تیک بڑی جی تو پروفیسر آن جی تو سنیاں تبییج دیں نا میں کہا جی دیں نا کی کرنا جی سولہ سال ہو گئے بہت اکھیں ہیں میں نو مرونی ہے وہ بیچ کامن شاہ کیتو نا کیتو رہا لی جاندی اندازہ ہو گیا بھی کیے سکھے کر دیں میں کہا جی کنے کے دین چھے نا انہیں کیا کمی نیک دین در اندر تے ساس نے کیا ایسے ہفتے کیونکہ اگلے ہفتے بھی آئے تو میں نہیں چاندی ہوتے جاوے ایک آنٹ نمبر لے لیا تے او سو بھی لے چھے اس سن دو زار پانچی دی گال لیا تے ایک آنٹ چھے دو دو لاکھ تین تین لاکھ پانوں تے آر سن کون ہیں جوڑنے والے بنانے والے بہو بنا کے لانے والے بیٹی بنا کے لانے والے پھولتے پتیاں کے سٹن آلے کالے رنگدیاں گڑیاں تے پھولا نال سجیاں ماشاءاللہ سجیاں کھپیاں سب یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو جوڑنے آئے تھے اپنا ہتنا چھڑے آجے نہیں تے دنیا نے کھچ کھچ کھچڑا دینا جائے یک جان بن کے رہ سکتے ہو تو شادی کرو بگر نہ رہنے دو ٹھیک ہے تے کراں کی کدہ سمجھا ماں کملے آنال واپہ آگیا ہے پوری زندگی ایک کی سبق ویکھیا ہے کہ جیڑی اصل جان سی اونوں کو جان کہیں دا ہی نہیں تے جیڑے جان نہیں سی اونال ابووی جان امیوی جان تایا جان چاچو جان مامو جان نانی جان نانی جان پھپو جان پائی جان آپی جان میں نہیں آج تک کدھے سنے آپی کدھے سمانے جی کسے نیوی کیا ہوئے بیگم جان کہیں دے جی چھوٹنا بولی اللہ دے کار بیٹھے نہیں رشتے دی گل کرنڈے ہیں اوہ تے کفکری گل ہے بیگم جان میں نہیں آج تک پٹھان کدھے کہلیں دے اوہنا چاہے تھوڑا بہترواج میں پوچھے بیٹھا ہوں سعید اللہ سعید میں نے کہا سنا کی ہے اوہ یار دو منٹ رکھو بیگم جان آرہا ہے اوہ تن میں انہوں پتہ لگا کہ ہی سیدھے پول نہیں رہا گیا رب نے پہلے جوڑے کے رشتے کو جان کہا ہے خالا کا کم من نفس واحدہ یک جان من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی شوئی اب ایک ہوا میں تھوڑی جی گلتی کیتی ہے تو نالک ہیں انہیں بھی انہوں صحیح کرلا نہیں جت ہوئی آئی ہے نا فارسی پڑھی ہوڑی ہے جیڑی میں پڑھی ہے میں ادھے ہی پڑھنا ہے میں جانا تنے ایک دوسرے چیسی یک جاما کسیرا نہ گفتائی کسی نون اینہ کی تو ہو رہے تو میں ہو رہا یک جان بنو گے پھر زندگی گزرے گی وگر نہ دنیا تماشا دیکھے گی یک جان پتا چلتا ہے ماں باپ یا اولاد توڑ دیتی ہے اگر میاں بیوی یک جان ہے اب بینیان کے کیا یوں پترہ اگل سنو رہا وہ چنگی پلے تیری آکھ ہے ساڑھی آکھ چیڑھی کارڈ اندھی سی اسی کوری دا سی بڑی دا تھی آہو اچھا بندہ سوچ کے نا اموشنل ہو جاندہ ہے اچھا با جی تو آڈیا اکچیڑھی کوری سی ہاں کوری سی آہ کروں دو میں تنگ نے دو میں بولی اندھی وہی رولا پراتھے ہیں دا میرا آکھ آرہ تو میں نہیں کھا گیا آیا یار ویالا کام میں ایڈا سوکھا انہیں کیا سی کھا کے نہ آیا جے تو سب تو زیادہ لڑائی ساڑھی بیا ماتے کھانیاں تھی اندھی سی اندھی اللہ تھا پھر بھی شکر ہے نہیں تکیتے بھی جانا نا بیا تو مڑکے ہونا پوکھے مار گئے ہیں پوچھے ہی نہیں ناشتہ ہی نہیں کرایا چلیں خیر من نفسم واحدہ ایک جان ایک جان بن کے راؤ گے تو گزارے ہوں گے نہیں تو ماں باپ کے کہنے پہ میں سعودیہ تھا مدینہ یونیورسٹی میں ایک نا لیٹر ہوندہ 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 سی انگلیش چھتے اوہ جڑے میرے ویر دی شادی ہوئی سی انہوں انگلیش پڑھنے ہی نہیں سی ہوں دی انہیں میں نے کہنا ادریاک توں سنیاں بیئے کیتا ہے میں کیا ہو کہ اندھا ایک کھاتے تا پاڑ دے ایک نے نا میرے کلو فریجوی سائی کرونا آیا سی وہ تو انہوں میں مثال پہلے دیتی ہوئی ہے آ جلدی آ میں کہا کی ہویا فریجوی میں کہا اے کی ہویا کہ اندھا کولنگ نہیں کر دی میں کہا پھر میں کی کراں کہ اندھا انہوں بڑا میں کہا میں انہوں کامی نہیں ہوں دا کہ اندھا میں سنیاں دو بیئے کیتا ہے یہ بھی آیا ہے سنیاں بیئے کیتا ہے میں کہا جی یار کروں ایک کھاتا ہے آؤ تو پڑ دے میں کہا میرے کلو کیوں کہ اندھا تیرے تیتماد ہے اس وجہ تو تُو گل بار نہیں کر دیں گا آج ایک گل شاید شاید اس گل نو پچیس سالان تو بھی کم اٹھے ہو چکے ہیں بلکہ چورانوے تُو لیلو کنے باندے میرا صاحب کتاب کمزور ہے چھے ہو پا دو تے ہیے نینتی سالوں ڈالے او دے بیچے جے کوئی گلت گل بھی لکھی ہو نہیں ہے تو میں صحیح کر کے کہ انہ دی لڑائی نہ ہوئے میں نہیں کوئی منفی چیز بیان کی تھی ایک خط اردو چایا تے چو گاگا لگیا لال رنگ دا لکھیا پتہ نہیں کی تے ککڑی زیبا کی تی خون نالو تے لکھ دیتا خط لکھ رہی ہوں خون سے سیاہی نہ سمجھنا ایتھو شروع ہویا ہے ایک خط لکھیا سیمان پتر نے پڑ دیئے ہی ہوتے کہندہ طلاق 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 مدینہ چرہ کے گواب ہے ہاں بولن ہوڑ یہ ہے کاران کے پتہ لگا کہ گالت ایڈی کوئی نہیں سی ایدھیں چکی سنے رشتہ ٹوٹ گیا کسی کے کہنے سے پہلے میرے ایک استاز تھے جج تھے مدینہ ہی کورٹ میں ہم پریکٹیکلی جب سیکھنے جاتے تھے حقیقت میں ایسے ہوا کہ ایک عورت ہے خون بیر آئے ہاتھ کے اوپر ڈیلا ہے ساتھ بندہ ہے گاڑی سے اترے آگے لگا کے وہاں فوری فیصلے ہوتے ہیں ہماری طرح لٹکائے نہیں جاتے کہ میرا نہ ہمسائی نے میری آکھ کٹ دی ہے وہ کہنے لگے کہ پہلے سنا گا ممکن ہے تو وہ دیئے دو میں کٹ گیا یہاں پتا چلے گا عدل کا انصاف انصاف تو کرتے رہے ہو عدل کرو گے تو پتا چلے گا عدل کیا ہے وضع الشیع فی محلے ہی پیو نو پیو دی جگہ دے ماں نو ماں دی جگہ دے بڑی نو بڑی دی جگہ دے بچیاں نو بچیاں دی جگہ دے اصل جڑاں چھ رکھ فصل سمین دے اوپر رکھ تے نسل نو لٹکا کے رکھ جڑاں وڈیاں دیا نہیں تڑا لڑیاں لڑا کے تے تو پھل توڑا لڑیاں نہیں بڑی دیاں سونے ایلیچی نہیں اگر یہ سمجھ آگئی تو آپ آباد ہیں من نفسی واحدہ ایک جان بن کے رہو نہیں تے بچے توڑ دیں گے ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے تُو پیو دا ہے تُو ماں دا ہے تُو میرا ہے کیا امیدہ ہے جے ہو کوے میں اببو دا تے ماں نے کٹنا ہے تے جے ہو کوے میں امیدہ اببے نے چھتر لا لڑا ہے ایک ادھر جاوے بچے بھی ڈیپلومیش ہو گئے میں جو آجا پھر ویڈیو بڑھوں دنے ادھر ماں کھڑی ہے ادھر پیو کھڑا ہے کیمرہ اتھے لایا ہے بچے نو دو میسے دنڈین ہے تے بچہ بیندہ آپی کی دے کول شاہ چنگی ادھر نو پا جندا ہے ہاں جی تے ماں نے تگڑی شاہ پھڑی اسی ہے سو وجہ تو بچہ ہو نو وہ کیا ساری زندگی مخالف نہیں بچے دونوں کے ہیں رب کی عطا ہے ان کی وجہ سے مت لڑنا باپ نے کچھ سمجھا ہے آ کے بیٹے کو مارا ہے ماں نے اتھے ڈیگ پہنا ہے ہاں ہے میں تے رہیانل کیتا سی یہ وچو کسائی نکلیا میں انہوں کی پتا سی اے جملے سنے رہے ہیں یہ وچو کسائی نکلیا ہے گو شاڑ مار شاڑ رب نے دیتے جنے اتھے ڈیگی اگو کیا پچھے ہو جانیتے چاہی تے نوں بھی پہنیا ہے ہو چھتر انہوں مارا ہے آسی اتھے ڈیگ پہ یہ نوں باج گیا انہیں اتھے موبائل ماشاء اللہ لے کے دیتے آسی خوشی خوشی جبیا ہے پہلا تو ویڈیو آنکی تی پرام آنے بیکھی ہم مر گئے جے اٹھ میرے کھا دے کم دے اب پہن تو اٹھے چھتر کھانڈ رہی ہے انہوں نے ایک دو پانچ موٹر سیکل ون ٹو فائیو اوہ بچے تو کے مارے اوہ لے سام اپنے بچے انہوں لے کے باقے نال لے کے کیوں میں لے ان کو توڑا ہے ان کے بچوں نے کہیں توڑتے ہیں ماں باپ یک جان نہیں اگر یک جان ہوتے ماں مارتی تو باپ ساتھ دیتا اوہے ماں انہوں نے راز کیتا جا جا ماں تو آڑے تو دکھی ہے جنہیں نے مارے ہمیں اس تو ڈبل مارنا جا خبردار اولاد بتتمیز نہیں ہوگی انہوں نے پتا ہے ماں تو پیو اکے پیچھتے ہیں تو جے ابے واری اماں تو میواری ابا بول پیا انہی بتتمیز اولاد میں نہیں ویکھی جڑے پیو تو بھی فیدہ چکن تے ماں تو بھی دونہ انہوں ابے انہوں مار دیاں گلان دا اس کے ابا تیری بڑی آج ادھاں گئی دی وہ پھر آنکے کہیں دا اچھا ادھاں گئی دی تو انہوں کی پتا کہیں دا میں انہوں ریپورٹ آن پکییاں نہیں نیند آرہی پا جی تھکے لازے دی لو پا جی باقی گلہ آپ پھیر کرانگے نہیں 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 پا جی تھکے انہیں مہمانے ساڑے یہ میں لوری تھوڑی دے انڈیا نے سکونہ آنڈی نہیں پا جی واقعی میں کوئی مسئلہ میں بات چکار لانگا میں تھی نہیں میں اپنے مہمانہ انہوں ادھا نہیں ناڈی اچھا لانگا بابا کنک لیا وے گا بچے انہوں کھوا وے گا ہاں جی بچے روٹی کھان گے پھر سکولے جان گے چلیں اللہ کرے اللڑ بلڑ سب کا ہو کہیں دیں کہ چار چیزیں سریکی دی بھی مثال جے چار چیزیں جت تھا رکھ اتھران دیں چار چیزیں ہک دال انہوں کھڑی رہ کھلو انہوں کوٹ لو انہوں سنگڑی رہ کھلو انہوں پتلی کر لو ٹھیک ہے ڈو جی زال زال دی سمجھ آ گیا جی دال زال تری جا بال تے چوتھا موچ دا وال چوتھا موچ وی جی تے رکھ لو رہن دی ہے بے کھو نا پا جی نا کی تے رکھ ہی ہے آئی سمجھ میں تھوڑا تھوڑا چھیڑی رکھا نا تاکے نیندو ڈی روے تے فرانٹے تے بے کے آسے دے رہن کیونکہ مووی ہے نا تے وجنی مڑ کے لوکا نے انگلی کرنی لے پا ضروری زوتا ہی پتہ نہیں رہتی لوکی نہیں معاف کر دے جی یا ایوہ النا ستکو ربکم اللہ دی خلقکم من نفس واحدا وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا پوری گفت گودہ لبے لبابج تھے ہونڈے آجا میں پہلی واری گالہ کیتی میرے استاد ہی میرے خلاف ہو گئے آہ تو زیادتی کیتی ہے میں کہا استاد جی اس سے زیادتی نے تو دنیا مارشہ ڈی ہے کیے اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے انسانوں میں مرد کو بنایا ہے کنوں بڑایا ہے جیڑی بڑی یہ نو دوجہ نمبر تے کرنا چاہے گی انہیں چوگا گال دینا جا پہلے مرد پہلے مین گیٹ پہلے خیرت پہلے قیوام کی خیال ہے الرجالو قوامون علن نساء اللہ نے مردہ نو قیوام بڑایا ہے اے میں مثال اگے خبی علی مسیح چی دیتی ہے تو انتوڑی جی سمجھو نہیں اے شکنجے ٹیٹ ہونتے میں کہی تے ٹیٹ رہیندہ مو دیکھے رہیندہ جی نہیں تے انہیں لٹکیا ہونا جی مرد بھائی ہو مرد باپ ہو مرد بیٹا ہو مرد شوہر ہو یہ عورت کو نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتا ہے نہ نظروں سے گرنے دیتا ہے انہوں کہیں دے کہ وہاں میں حاکم نہیں اللہ نے انہوں حاکم نہیں بڑایا حاکم سمجھ گئے ہوئی کبر آ جاندی ہے ایسے ہی اللہ نے پہلا روپ انسانوں میں کس کا بنایا ہے اتوہ ڈانا لینڈیا بولو کوئی اڈے نہ تھلے لگو اوہ نہ ڈرو اے ایتے خواتین اٹھتے نہیں ہیں تاہیوں نہیں جے بولنڈا ہے اوہ اپنے ہاں کتے تے بولو پہلا نمبر کی دا ہے مرد دا تے مرد دا پہلا روپ رشتے چے شوہر ابا نہیں پہلے نمبر تے شوہر جڑے ہاں گئے ہو تو سرہ تھوڑے کھل کے چوڑے ہو وہ ہس ہو راضی ہو وہ اللہ نے تو انوے رتبہ پہلا دیتا ہے پہلے کائنات مرد بنایا ہے اور مرد کو بنایا ہے شوہر کی شکل میں پھر مرد سے عورت نکالی ہے کیا تے بلیک میل ہونڈ لگو نا ساڑے چو جام کے سانوں گلن یہ جملہ تو آٹھا سی جڑا سانیاں نے کھولے آئے وہ ساڑے چو بان کے سانوں ہی گلن پہلے کہو نا مرد وَخَلَكَ مِنْهَا سَوْ جَهَا دُنیا میں دوسرے نمبر پہ پہلی اللہ نے جو فی میل میں عورتوں میں بنائی ہے عورت کا پہلا روپ ہے بیوی اللہ نے پہلے ماں نہیں جے بنائی سمانے آلے ہو ماں نہیں جے بنائی تینہ دفعہ سن لو نہیں جے بنائی پہلے بیوی بنائی ہے تو جیڑی شہ پہلے ہوئے وہ سینئر ہونڈی ہے وہ جیڑا باد چاہوے ہو جونئر ہونڈا ہے مرد سینئر ہے شوہر کے روپ میں عورت سینئر ہے بیوی کے روپ میں اللہ نے آدم کی بیوی بنائی ہے ماں نہیں بنائی آدم کو شوہر بنایا ہے پہلے باپ نہیں بنایا جب میاں بیوی بن جائیں گے نکاح ہوگا اس کے بعد اولاد ہوگی تو پھر یہ امی ابو بنیں گے اگلا سٹیپ جیڑی پاڑی دا پہلا پاڑا ہی توڑ شڑو پہلا ڈنڈا ٹھیک نہیں وہ جیڑے یونٹ نو لائیا جے پہلے بڑی بھی زلیل بندہ بھی زلیل وہ کپتی بڑی ہے فلانی عجدہ ہیں آئے جس علاقے میں پریمری کے ٹیچر کی عزت نہیں بانچویں کلاس کے ریزلٹ کارڈ کی عزت نہیں میڈل کے ریزلٹ کارڈ کی عزت نہیں میٹرک کی سند اور سرٹیفیکیٹ کی ویلیو نہیں وہ تھے ایم اے کر لو تو کہا دی عزت جائے ہائی سکول دے ٹیچر دی کہا دی عزت سمجھے ہو کہ نہیں لہٰذا آج تو بعد میں اے میں نہیں کہند آکے ساس تے شاہی کوئی نہیں تو فلانا آ کوئی نہیں تو سب دے رتبے نہیں مگر پہلی سٹیج مرد دی فلما چھے ڈرامیا چھے جنہ کمزور کیتا جا رہے ہیں مرد نو شوہر نو جو جوتے مارے جا رہے ہیں اسی کو جتنے تھپڑ پڑ رہے ہیں اسی کو گھر کے حالات کے باہر کے تھپیڑے تو یہ سہ لیتا ہے کشتی کبھی باہر کے پانی سے نہیں ٹوٹی نہیں ٹوپتی ساری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے مجھے گھر اندر کے اگر پانی نے مارا تو میں وہیں سے مروں گا کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا مرد اور اتمیاں بیوی یک جان ہو کے اکٹھے ہو کے رہو پھر میں ویکھا تو انکون توڑ دے سات سال پٹھے ستے ہو کے فتوے لے استادہ دو شاگرد نے ایک کی گل کہی جی میں استادہ دو پڑھے آئے کہ پہلا درجہ شوہر دے دنیا چون دے سابنل سٹیٹس دے سابنل پھر بھی ویدہ ہے تو جیڑا انہوں توڑے انہوں علگ کرے انہ دے دل چھو سو سے پائے کل آوزو بی رب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللہ دی یو وسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس وہ کوئی بھی ہو انسان ہو یا چھپ کے جن ہو وہ خناس ہے وہ شیطان ہے معذرت نہ لے روپ قدیس سکا پیوو بھی تار سکتا جے نام بڑھیں آجے دنگائے پیو ایک ادھی مام ہی کر سکتی یہ دنگی مانا بڑھیں آجے ایک ادھی سس کر سکتی یہ دنگی سس نہ بڑھیں آجے یہ کبھی بھائی بن سکتا ہے ایسے بھائی مت بنیے گا یہ کبھی بہن رول ادا کر سکتی ہے کبھی سالہ اور سالی ادا کر سکتے ہیں کبھی کوئی رشتے دار ہم سایا کر سکتا ہے میرے پیمبر نے کہا من خبب امراتن علا زوجیا فالیسہ مننا جو کسی شاہر کے خلاف اس کی بیوی کرے وہ میرا امتی نہیں ہے تو پتہ کرو یہ کون کون کرتا ہے اچھاٹ تیرا بیاہ اور کراداں کے بندے بڑھے اچھاٹ بڑھییاں بہت باپ کہہ رہا ہوتا ہے جنت مان دے قدمہ تھا لئی بڑھی دے نخ رہا چاہ نہیں یہ نہیں سوچ دا ایک کوڑی اکھ وہ خان اللہ حالے بھی یہ امہوں بڑھے ہیں کہ بڑھی دے بڑھا ہو گیا ہے پھر بھی جی جی میں تسی آکی آٹھی وہ دے بچے نہیں سوچ دے اپنی بڑھی دیئے نہیں خدمت گزاری ہیں تو بنجے تھے بھائی آتھ ساڑھی مان جڑی ہے وہ دے پیران تھا جنہ میں آگے دے انگارے نے جتو دیل کردہ گتوں پڑھ کے کٹ کے باہر سٹے آن دا عورت کی پہلے روم میں عزت کرو جب بیوی ہے اگر نرسری میں پودے کی قدر نہ کی گئی سپرے نہ کی گئی حفاظت نہ کی گئی کورے سے نہ بچایا گیا انہیں بڑھی آگو کیکی کرنا جے کتے ہونا بڑھی آگو جی تو تسی انہوں ودہ نہیں دے انڈے سمجھانی نہیں دے انڈے سمبھلانی نہیں دے انڈے ایک پودا پوٹ کے نرسری چو دوجی جگہ تے لاؤنا ہوئی کم لاؤ جاندہ جے تے ویس سال لاندہ جی ہوتھے رہنہ لاؤنہ پوٹ کے اپنی نمی جگہ لاؤنڈے جے جے تھوڑا جے کبرہ آگیا ہے یہ جیڑے لادے نو مانشاءاللہ سارا ٹبر سے ہی نہیں کر سکیا اچھا انہوں ویادو ٹھیک ہو جائے گا انہوں ساتھ کے کہیں دے توں سمجھا توں انہوں مات پڑا اے توں نہیں کچھ کر دی او کی کرے مامے جیدن دی صغاعت جمی ہوں کسور ہو دا نہیں جیدن دی کوکو ہو دا دے بچے جیدن دی حالات کئی کاریاں نے چنگی دیم بڑھ پھیڑی انہوں دی کاکیاں میں ایک دن پوچھ لیا کاری صاحب کیوں ظلم کر دے ہو کہیں دا تے نو پتہ نہیں ساتھی اس تو ود کیوں ہی ہے اسی دے ہی کوش نہیں تو میرے نال میرے ٹیچرہ نے کی دشمنیاں نہیں لیاں تو اسی جانی نہیں سکتے بارہ سال لگ گئے صرف ایک پی ایچ ڈی تھے جیڑے دو سال دی گئے ایم سی تین دی صرف مسلک دی وجہ توں رب شاہدے نہ ہونا دی کدی عزت چھ فرق کیتا نہ احترام چھنا کدی اکھا گے چکی تنا کوئی جملہ بولے آسی مگر یہ نہیں ہے سزامہ میں اتھو کی سبق سکھے کسے بھی مسلک دا ایون کے میرے کل کافر بچے بھی پڑھ دے نہ میں کدی انہ دا ادھا نمبر بھی اس وجہ تو نہیں کٹیا کہ انہ دا مسلک ہو رہے یا انہ دا مذہب ہو رہے رکاوٹ نہیں پائی کدی جو تو ہڈے نل بھی تھی ہیں تو ہڈی ساس نے کی تھی ہیں ماہ نے کی تھی ہیں بد لے لینے جے چینج کرو اپنے آپ نو خالا کا منہ زوجہا ساس بہو کی لڑائی کبھی نہ ہو اگر پتہ ہو کہ جب میں بیوی تھی لیکن یہ تھی جملہ ہی نمائے جی دو میں نو سا ہوں دو منہ ساس نہیں چنگی لبی انہ جی دو ساس بڑھیں منہ نو آنی چنگی اٹھ کریں وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَتِیرًا وَنِّسَعَا گَلْمَكَئِئے پا جی دے وَسُنْ گَلْبَارًا ہونڈیئے ایس سیڑ تے بہے کہ سننا بہت اکھا سننا ہونہ لینے سننا بہت اکھا مکتدیاں تے خارش پہ جان دیئے پہلی کلو اللہ تے ہی تے امام نے پا میں آلِ عمران میں شروع کیتی ہو انہوں کوش نہیں ہوں دا چاہ سا چوکڑا ہے تے خیر اے نیاں کے گلن کافی نے تے اللہ تعالی باقی ہیں دی توفیق دو بچے ہیں دی وجہ تو اپنے کار نہ توڑے آجے رب پتر دوے بیٹیاں دوے دومیں دوے نا دوے اے او دے فیصلے تے وَتَّقُ اللَّهَ اللَّذِي تَسَعَالُونَ بِهِ وَالْعَرْحَام ریم دے رشتیاں چے ڈرے ہو جے وَدَیْرَے جِنَّنَنَنَا مَاں پی ہو اببے دے رشتے دار اے بھی ریم دے رشتے جن نے ماں دے رشتے دار ننیالی بائی رشتے اے تبائی اے اے بھی ریم دے رشتے تے جیڑی کڑی لیا کے آیا جے او دے ماں پی ہو بھی ریم دے رشتے نے او دے ریم نے بچے ہیں دے ننیال نے پوری دنیا میں کوئی جرت مند آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو اپنی بیٹی اور عزت دے دے سکا پیوں نہیں جے کم کر سکتا جیڑا سورے نے کیتا جے ساری زندگی یہ دے گئے اکھنا چکے ہو جے شرم و حیانل چکے رہے آجے مٹے رہے آجے انہیں پوری دنیا دی موجود کی جوان پر آمانے ہتھی پھڑ کے اپنی پہنڈ جیڑی یہ گڑی چبہ دیتی ہے کچھ چھوٹی گا لے اے عزت دار اور معزز رشتے نے اس لئے اللہ نے کہا وَتَّقُ اللَّهَ لَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَاللَّرْحَمْ رَابَدَ نَامَ لَيَا کہ تا جا کے خیر منگیجے قبول ہے قبول ہے آکھا جے تیہوں نے جیدو لے آن دی جیدو انہوں لا وارس بنانڈے ہو تُو پیشلے انہوں نہیں ملنا تُو انہوں نہیں ملنا تُو انہوں نہیں ملنا میں تنہوں فارق کر دینا تُو فون نہیں کرنا ہو نہیں کرنا سارا کچھ کھو کے مارتا اڑھ کے نا تکین لگی میں تو اڑھے نا میں شکایت لا دی نی ہوں حسد ہے لا شکایت ہے تیہوں نہیں پتا میں تیرے سارے موبیل جڑے نے بیج دی تینے سیما توڑتی ہیں کنہوں لائیں گی شکایت جان میں تیہوں دانا نہیں میں باروں تالہ لا کے جائے کرنا کہیں دن نہیں تُو سی جو بھی کیتا پر میں تو اڑھے شکایت لا دی نی ہوں لالا تُو مسلح پڑیا تیہ وشاہ کے تیہ اُتے کھلون لگی تیہ پاجکے نا اگے اللہ کرے ایسا ہو جاوے تڑپ گیا تیہ مسلح پڑیا کہیں دے تیہ میں سوچے ہی نہیں سی نہیں 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 اوہ دے گے شکایت نہ لائی مظلوم کے پاس ہر وقت آ ہوتی ہے جس رب کا نام لے کے رشتے جوڑے ہیں ظلیل مت کرنا رسوہ مت کرنا والارہام اور آنے والی نسل جو تمہاری بیوی کے رحم میں پل رہی ہے اوہ وڈیرو گھر والو اگر تمہارے بچے کو تم سے جدا کرے تو کتنی تکلیف تم نے اس کا شوہر کام کے نام پہ باہر بھیجا ہوا ہے سات سال ہو گئے مڑیا نہیں بچے دی عمر دس سال ہو گئی انہیں موں نہیں بیکیا جی دو آن لگ دا نا 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 پوتا لے ادار رنگنے اتھے رہے جب واپس آیا کیا کیا ہے شکیتیں لگا کے الگ کر رہے ہو اور دے بچے نل کیا شرکیت آجے ستہ دے ونا جی ٹھاندہ کام کرے پابیاں نندہ دے کام کرے دیگر کام چکے تے ریم دے ویچے جیڑا بچہ پلندیا انہوں تے خوراک چاہی دیے نہ تسی انہوں روٹی دوو نہ انہوں پانی دوو نہ انہوں پھل دو آ پابندی او پابندی تے انڈ تے جا کے کبو پی ایدہیں تے انہیں اجاڑے پاتے تے او کرتے اس نے تو بچے نے تو خوراک لینی یہ ماں کی ہڈیوں سے لے گا کمزور ہو کے ریم کے اندر او جیڑی پتھایا رہا جیڑا ہے پتھ دیایا اٹھ خراب ہو جب کچھی اور پتھچوی سہی نہیں جی اندھی اس لیے کیا ریم دے اندر انہوں دینا دے اندر اپنی تین انہوں لے آ کے پلنگ آتے باؤ تو دو جی نو جیڑا ہے انہوں کو آ کرتے ہو کر اسی نہیں کی تے تے اے زیادتیاں نہ کرے آجے عدل کرے آجے ان اللہ کانا علیکم رکیبہ تے کوئی ویکھے نہ ویکھے شبیرنو بھی نہیں جی دے صدا تو اڈر رہا بھوے کھنڈے آجے کادر قدیر اے نیاکتے عمل کر لے باقی جیڑا ماشاءاللہ جیساک اللہ جی بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالعزاد صحیح صاحب حفظہ اللہ تعالی تے تسی سارے پریشان نہ ہو کہ بیٹھو انشاءاللہ تو اڈر شادی ہوئے گی اور ٹیم نہ لوئے گی انشاءاللہ اور تسی شادی کروانی بھی ہے انشاءاللہ تے جنا دی ہوئی ہے شادی دعا کرو اللہ انہ دے شادی اندر خیر و برکدہ نزول فرمائے تے جیڑے کووارے نے اللہ انہ واسطے بہتر سباب پیدا فرما دوے انہ دی گفتگو دا ہرگزیں مکسرنی بھی شادی نہ کرواؤ کرواؤ انہ نے کیا ریس تے بریکدہ تے آن رکھنا ہے جیڑی گال سمجھے نہ لیا باسو گال تسی سمجھے نہیں ہے